پاکستان نے ہاتھ بڑھا دیا برف پہ گل گئی پاکستان اور ایران تناؤ ختم کرنے پر متفق ہو گئے پاک ایران وزرہ خارجہ کی باتچی دہشتگردی کے خلاف قریبی تابن پر اتفاق جلیل عباس جلانی نے اپنے ہم منصف کو بتایا کہ پاکستان کا وقال سب سے اہم ہے ایران میں دہشتگرد کیمپ حدف بنائے گئے پاکستان میں تائینات ایرانی صفیر رزا امیری کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حدود اور علاقائی سالمیت پر یقین رکھتے ہیں سیکیورٹی اور خطے کے لوگوں کے فلاح آز ہم جز ہے ایران نے کشیدگی کی ابتدا کی پاکستان کو جوابی احتجاج ریکارڈ کرانا پڑا ایران کو کارروائی کی بجائے پاکستان سے مدل مانگنی چاہیے تھی ملانا فضل الرحمان کہتے ہیں دورہ افغانستان کے ایجنڈے پر ریاست کو اعتماد ملیا افغانستان میں مصبت رویہ دیکھنے کو ملا وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوچتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بڑتا تین دفعہ وزیراعظم بن کے آپ کا خون چوچا ہے پیٹ نہیں بڑتا اب چوتی بار بننا چاہتا ہے اور چوتی بار آپ کا خون چوچے گا تیسری دفعہ وہی ناکام شخص کو ایک بار پھر مسالت کر کے دہائی اکسریت اور پھر بھی انہوں ہی لوگوں سے ٹکرا جنہوں نے ان کو مسالت کیا چوتی بار بن جاتا ہے تو اس نے یہی کام شروع کرنا ہے وہی رونیا دونا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا بڑی مشکل سے شیر نکلا ہے کہیں دوبارہ نہ چھپ جائے تین باریاں لے کر بھی خون چوسنے والے شیر کا پیٹ نہیں بھرا میرے مخالف ہر صورت چوتھی بار پرسی پر بیٹھنے کے فکر ہے ملاول بھٹو کا علاقت پور میں انتخابی جلسے سے خطاب تین بار اس شخص نے عوام کا نقصان ہی کیا چوتھی بار وزیراعظم بن کر بھی یہی رونا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا ہم ڈرنے گھبرانے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ریاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اچھا برا وقت آتا ہے ہمیں آج کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آؤ پہلے مقابلہ تو قربہ میدان چھوڑ کے بھاگتے کیوں کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ نوامائی کو ریاست پر پاکستان پر حملہ کر دو تو ان پر پیٹرل بونڈ چلاو نواز شریف کو بھی تو اقتدار سے نکالا گیا یہ لوگ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے آؤ مقابلہ کرو میدان چھوڑ کر بھاگتے کیوں ہو مریم نواز کا میدان میں آ کر مقابلے کا چیلنج کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ یادگار شہدہ کو جلا کیا نواز شریف نے پولیس کی ہڈیاں توڑنے کو کہا مریم نواز کا خانے وال میں جلسہ سے خطاب کہا آج ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں نواز شریف کو حکومت نہیں مضبوط حکومت چاہیے آٹھ فروری کو الیکشن نہ گزید ہیں ہم آنے والی حکومت کا حصہ ہوں گے آئی پی پی کے سربراہ جہنگیر ترین پور اعتماد اپنے تمام امیدواروں کی جیت کے خواہش زالی کر دی صدر آئی پی پی علیم خان کے انتخابی مہم کا آغاز داتا دربار میں دعا کے بعد شادرہ تک مارچ کیا جگہ جگہ پرت پاک استقبال علیم خان نے کہا مہنگائی بڑھ گئی عوام کا جینا مشکل ہو گیا حکومت میں آئے تو تین سو یونر تک بجلی مفت دیں سیاسی جماعتوں کے جلسے اور جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر پانچ حساس پر چار اہلکار تائینات کیے جائیں گے محکمہ داخلہ پنجاب کو الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے تین ارب جاری ایک ارب قابنہ کی منظوری سے مشروط کراچی کو اگلے بیس سال بھی کے الیکٹرک ہی بجلی دے گی نیپرا نے کے الیکٹرک کے لائسنس کی بیس سالہ تجدید کر دی کے الیکٹرک کو اٹھارہ جنوری دو ہزار چوالیس تک کے لیے لائسنس جاری لائسنس کے مدد بیس جولائی دو ہزار تائیس کو ختم ہو گئی تھی مزیرالہ محسن نقوی کا مزار بی بی پاک نامن کا دورہ ملکی ترقی خوشحالی و استحقان کے لیے دعا کی مزیرالہ نے کابینہ عرقان کے ساتھ کوچ میں سفر کیا پروجیکٹ کے فنشنگ وقت کا مشاہدہ کہتے ہیں مزار کی تزین و آرائش و توسیع منصوبہ آخری مراحل میں ہیں چند روز میں زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا مزیرالہ مزار اقبال اور پادشاہی مسجد بھی گئے سعودی سفیر بھی محسن سپیٹ کے معترف نکلے پاکستان کو محسن نقوی جیسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے پنجاب و لاہور میں انتھک محنت نظر آ رہی ہے نواف بن سعید احمد المالکی وزیرالہ ہاؤس پہنچے محسن پنجاب کی عوامی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیچ کیا وزیرالہ بولے ملکی ترقی میں سعودی کردار کو فراموش نہیں کر سکتے وکیلوں کے ہیلے بہانے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا پر فرد جرم آئد نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی نے وکلا ٹیم تبدیل کرنے کی درخواست طائر کر دی نئے وکیل علی زفر کی ادھم موجودگی کے باعث فرد جرم نہ لگی فرد جرم کی کارروائی چوبیس جنوری تحت ملتوی امریکہ جھم گیا دس ریاستوں میں شدید برف پاری مختلف واقعات میں ہلاک افراد کی تعداد پچپن ہو گئی نیویورک کے جنوب میں تیس انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ریاست اوریگون میں نظام زندگی ترہم بہم پچاس ہزار گھر بجلی سے محروم ہو گئی لاہور سمیت بنجاب کے میدانی علاقوں میں دھوند کا راج حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی موٹروے مقلب مقامات پر بند ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق شہرہوں پر دھوند کا دورانیا موسم سرد ہونے کے ساتھ بڑھ گیا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور فورگ لائٹس کے استعمال کی ہدا